بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیرت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ مشہور ملتانی گاجر کے ہلوے کی ریسی پی شیئر کرنے لگی ہوں ایسا میتھر آپ نے پہلے کہیں بھی یوٹیوب پر نہیں دیکھا ہوگا سو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گاجروں کو میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اور اسے دھو لینے کے بعد میں نے اسے اس کڑھائی کے اندر ٹرانسفر کر دینا ہے اور میں نے اس کے اندر دودھ گھی یا پھر پانی وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا میں نے اسے ایسے ہی تھے میں آج پر چڑھا دیا تھا اور آپ دیکھیں کہ اس کے پکنے کا جو پروسس سے وہ شروع ہو چکا ہے چمچ سے میں نے اسے مکس کر لینا ہے ہر آٹھ دس منٹ بعد آپ نے چمچ چلا لینا ہے اس کے اندر تو اس ٹائم پر آپ نے فلیم کو میڈیم ٹو لو پر رکھنا اگر ہائی پر رکھیں گی تو یہ گلے گا نہیں اور جل جائے گا تو تقریباً چار منٹ بعد پانچ منٹ بعد آپ دیکھیں کہ اس کی کنڈیشن کچھ ایسی ہو چکی ہے گاجروں کا خود کا پان ہی ہوتا ہے یہ اسی کے اندر ہی گل جاتی ہیں تو اس کے اندر نہ تو میں کھوئی کا استعمال کروں گی اور نہ ہی ملک پاوڈر کا ان دو چیزوں کے بغیر میں بہت لزیز گاجر کا حلوہ بنا کے تیار کروں گی مشہور ملتانی گاجر کا حلوہ اور اسے کھانے کے بعد کوئی بھی یہ نہیں بتا بائے گا کہ یہ گھر میں بنا ہے یا پھر مٹھائی والے کے پاس سے لے کر آئے ہیں آپ لوگ تو یہاں پر اس کے اندر میں نے تقریباً آدھے کپ کے قریب دو دیٹ کر دیا ہے اب چمچ سے میں نے اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اب ٹائم ہے کہ اس کا پانی خوشکو چکا ہے اور اب اس کی میں نے پھونائی کر لینی ہے اچھے طریقے سے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سلسل چمچ جلا رہی ہوں کیونکہ اگر میں نے چمچ روکا تو کیا ہوگا کہ یہ جل جائے گا اب اس کے اندر میں نے دیسی کھی ایٹ کر دینا ہے آپ کے پاس ہو تو آپ ڈال دیں دروازہ آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں یہ بالکل آپشنال ہے آپ اس کی جگہ پر نورملی گھر میں جو کوکنگ اور یوز ہوتا ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے چمچ سے مکس کر لینا ہے بہت پیاری خوشبو پورے گھر میں پھیل چکی ہے اور جو اس کا ٹیسٹ تھا بہت زیادہ روئل تھا بہت زیادہ رچ تھا تو یہ کوئی نوابی ڈش بن کے تیار ہوتی ہے تو یہاں پر اب میں نے اس کے اندر چینی ایٹ کر دینی ہے میں نے ایک اٹوری کی قریب چینی ایٹ کی آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اب میں نے اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے چینی ایٹ کرنے کے بعد پھر سے گاجروں کا پانی جو ہے وہ باہر آئے گا تو میں نے اس کے بعد اس کے اندر ڈرائی فروٹ سائٹ کرنے ہیں اور پھر اچھے طریقے سے میں نے اسے بھون لینا ہے تاکہ اس کے اندر کا جو کچھا پان ہے وہ ختم ہو جائے میں نے گاجروں کو تب تک بھوننا ہے جب تک اس کے اندر سے گھی نہ نکلنے لگے تو اب اس کے اندر تھوڑا سم پانی ہے موش چاہیے تو میں نے اسے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسے فرائی کر رہی ہوں اور اسے اچھے طریقے سے بھون رہی ہوں تاکہ اس کے اندر کا جو کچھا پان ہے وہ ختم ہو جائے تو اب آ جاتے ہیں اس کے سیکرٹ پارٹ کی طرف جس کے سیکرٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلو میرے پر دودھ ہے اور اس دودھ کو میں نے فار لینا ہے تو اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے کہ دودھ کو میں نے پہلے بوائل کر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایکٹوری کے قریب سرکہ ایڈ کر دیا ہے تو سرکہ ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ اس طریقے سے چھینہ بن جائے گا ہم نے چیز نہیں بنانا ہم نے چھینہ بنانا ہے وہ چھینہ جسے ہم ہی ٹھائی بناتے ہیں رسکلے بناتے ہیں گلاب چمر میں استعمال ہوتا ہے وہ والا تو یہاں پر اب میں نے اچھے طریقے سے چمر سے اسے مکس کر لینا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ بالکل پانی والا جو پارٹ ہے وہ الگ ہو چکا ہے اور دوسرا الگ تو میں نے اسے چھان لینا ہے اور اوپر سے اچھے طریقے سے سب واش بھی کر لینا ہے دوسری طرف کجر کا حلوہ بھی تقریباً تیار ہو چکا ہے تو میں تھوڑی سی اس کی مزید بنائی کر لوں کیا آپ دیکھیں کہ اس کے جو گھی ہے وہ نکلنا شروع ہو چکا ہے اب یہاں پر دوسری طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چھینہ ہے وہ بھی بالکل پروپر طریقے سے دانے دار بنا ہے اور اچھے طریقے سے بن کے تیار ہو چکا ہے اس چھینے کے اندر میں نے الائچی بھی ایڈ کی تھی الائچی پاودر ڈال سکتے ہیں اگر الائچی پاودر نہیں ہے تو آپ ایسے ہی دو الائچی توڑ کر ڈالتے ہیں بہت پیاری خوشبہ آتی ہے تو دیکھیں بالکل جیسا آپ حلوہ والی دکان سے لے کر آتے ہیں کھاتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑھ گی اس کا ٹیسٹ ہے اب اسے ایک بار ٹرائی ضرور کیجئے گھر میں سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور ملتان کا مشہور کاجر کا حلوہ جو ہے بن کے تیار ہو چکا ہے اب میں اسے سرف کروں گی آپ لوگوں کو دیکھاؤں گی کہ اس کا لک فائنل لک اس کا کیسا ہے تو فائنلی فائنلی دیکھیں کہ یہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یقین جانے سب کو بہت زیادہ پسند آیا تھا آپ ایک بار اسے اس طریقے سے ٹرائی ضرور کیجئے گا آپ کے گھر میں بھی سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا سب ہی بہت زیادہ شوک سے کھائیں گے جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ روائل ریچ چائے آپ اسے ایک نوابی ڈش بھی کہہ سکتے ہیں پلیز سبسکرائب تو میرے یوٹیپ چینل ویلشتی سی کوکنگ